بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس ٹوڈیویئر گئی ہنے ہوں چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 تریپٹر ہنہا ہے مانٹیننگ کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا اچھی صحت کے لئے کون سے راستے ہیں کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں کہ اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں کچھ بیسک سٹیپس ہیں یا کچھ بنیادی وہ طریقے کار ہیں جن میں سب سے پہلے ہے بیلنس ڈائیٹ متوازن حضا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی خوراک لیں جس میں ملک سیریل میٹ ویجیٹیبلز اور فروٹس جس میں مطلب یہ کہ دودھ بھی شامل ہو جس میں گوشت بھی شامل ہو سبزیاں بھی شامل ہو فروٹس بھی شامل ہو مطلب وہ ساری خوراک ہمیں لینے چاہیے اور پراپر کونٹیٹی میں لینے چاہیے مناسر مقدار میں لینے چاہیے ڈرنکنگ کلین وارٹر ساف پانی پینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ اچھی صحت کے لیے ہم ساف پانی پیئیں بہت سارے بیماریاں ایسی ہیں جو گندہ پانی پینے سے ہوتی ہیں ایکسرسائز ورزش ہمیں لازمی طور پر ہر روز باقائدگی سے ورزش کرنی چاہیے تاکہ ہم فٹ رہ سکیں واکنگ رننگ اینڈ پلین چلنا چاہیے بھاگنا چاہیے کھیلنا چاہیے برشنگ ٹیت دانتوں کو برش کرنا وی شوڈ برش ٹیت ٹوائس ڈیلی ٹوائس دو بار ڈیلی ہر روز کہ ہمیں ہر روز دو بار دن میں برش کرنا چاہیے ایک صبح اٹھنے سے بعد اور رات کو سونے سے پہلے مناسب نیند لینی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پر سکون اور مکمل نیند لیں بچوں کو دن میں آٹھ سے دس کھنٹے مطلب ایک دن میں لازمی سونا چاہیے بیلنس ٹائٹس اور ایٹس کمپوننٹس متوازن خوراک اور اس کے اجزاء ہم مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں جیسا کہ اناج دودھ اور گوش وغیرہ خوراک کو چار گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ملک گروپ سب سے پہلے ملک گروپ ہے اس میں دودھ شامل ہیں اور وہ چیزیں جو کہ دودھ سے مل کر بنتی ہیں سچ ایز بٹر جیسے مکھن چیز پنیر اور یوگرٹ اور تہی وغیرہ گرین گروپ گرین گروپ میں اس میں مطلب یہ کہ شامل ہیں گندم چاول باجرا مکعی اور دالیں وغیرہ میٹ گروپ اس میں شامل ہے مطلب یہ کہ فش چکن چھوٹا اور بڑا گوشت انڈے وغیرہ مطلب یہ کہ فش اور ویجیٹیبل گروپ میں فروٹ بھی آئیں گے اور ویجیٹیبلز بھی آئیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پروپر کونٹیٹی میں مناسب مقدار میں خراب لیں مختلف جو فوڈ گروپ ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں تاکہ ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کیا جا سکے امیون سسٹم ہوتا ہے ہمارے اندر جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کا سسٹم اللہ تعالی نے آٹومیٹکلی رکھا ہے بائی مینٹیننگ ام بیلنس ڈائٹ کہ وہ تب سٹرونگ ہوگا جب ہم متوازن خضا لیں گے سٹرونگ امیون سسٹم ہیلپ اس تو سٹے ہیلڈی اینڈ اینرجیٹک کہ ایک سٹرونگ امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیں صحت مند رکھنے میں اور بھرپور تبانائی کے ساتھ رکھنے میں مدد دیتا ہے لیکن یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ فوڈ ریکائرمنٹس یا خوراک کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ویری کرتی ہیں ویری مطلب مختلف ہوتی ہیں ہر ایک بندے کو جو ہے وہ ایک جیسی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی ایج کے لحاظ سے اور کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے حساب سے جو فوڈ ریکائرمنٹس ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے کہ ایسی خوراک جو کہ مختلف قسم کی خوراکوں کا مجموعہ ہے یا اس میں مختلف قسم کی خوراک شامل ہے اور پراپر کوانٹی میں شامل ہے اور ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس کو ہم متوازن خوراک کہتے ہیں ساف پانی پینے کی اہمیت ساف پانی ضروری ہے کیونکہ پانی زندگی ہے 60% جو انسانی جسم ہے وہ مشتمل ہے پانی پر blood circulates in the body and provide oxygen جو خون ہے وہ circulate ہوتا ہے ہمارے جسم میں اور provide کرتا ہے oxygen and food to every part of the body اور خوراک تمام جسم کے حصوں کو ڈیو ٹو واتر پانی کی وجہ سے however تاہم consuming polluted water may lead to diseases like ultra typhoid and hepatitis لیکن اگر ہم گندہ پانی پینگے آلودہ پانی پینگے تو وہ مختلف قسم کی بیماریاں جہاں وہ ہونے کا ہمیں اچھا ہوگا since it is affected with germs جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں جراسیموں سے therefore to lead a healthy life we must insist on drinking clean water ہمیں صاف پانی پینے کی جو ہے وہ اس پر زور دینا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں factor polluted water polluting water کہ وہ اناثر جو پانی کو آلودہ کرتے ہیں air consist of various gases ہوا جو ہے وہ مشتمل ہے مختلف قسم کی کیسوں پر dirt and particles جو گندی اور مختلف قسم کے ذرات ہیں ان پر all of these mix with the water یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پانی میں mix ہو جاتی ہیں such rain water trees, ponds, canals, rivers and lakes etc یہ جو بارش کا پانی ہے پہنچتا ہے تالابوں میں نہروں میں, دریاؤں میں اور چھیلوں میں and pollutes them اور اس کو گندہ کر دیتا ہے the poisonous water coming from homes, factories and in sectoricides, fertilizers and garbage is also polluted مطلب یہ کہ جو زہریلہ پانی جو زہریلہ پانی آتا ہے گھروں سے, فیکٹروں سے اور مختلف قسم کے جو کیڑے ماردویات ہوتی ہیں کیمیائی کھادے وغیرہ ہوتی ہیں اور کوڑے کرکڑ کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ بھی اس کو آلودہ کرتے ہیں make water clean and suitable for drinking پانی کو صاف کریں اور اس کو پینے کے قابل بنائیں there are many ways to make water clean and suitable for drinking بہت سارے ایسے ways ہیں جن سے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے اور پینے کے قابل بنائے جا سکتا ہے we will study here only boiling and filtration یہاں پہ ہم two ways پڑیں گے ایک ہے boiling اور ایک ہے filtration boiling جیسے کہ boil کرنا اور اُبالنا continue to heat water in a pot till it reach boiling point کہ پانی کو boil کریں heat کریں گرم کریں یہاں تک کہ وہ boiling point میں آجائے اُبلنا شروع ہو جائے then let it boil for another 5 to 10 minutes اس کے بعد جب اس میں جو ہے وہ boil آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی 5 سے 10 minutes تک اس کو boil کرتے رہیں due to this اس وجہ سے the germs present in water will be killed جو جراسیم ہیں پانی میں وہ مر جائیں گے this is the easiest way to clean water یہ پانی کو صاف کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے filtration have you ever seen making of tea کیا آپ نے کبھی چائے بنتی بھی دیکھی ہے when the tea is passed through a sieve it filters the sea leaves کہ جب ہم اس کو کسی sieve میں سے گزارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو tea leaves ہوتے ہیں وہ filter ہو جاتے ہیں tea is collected in the cup اور جو چاہے ہے اس کو cup میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے یہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے without tea leaves tea leaves کے بغیر یا پتی کے بغیر water is also passed through the filter for cleaning in a similar way اسی طرح سے پانی جو ہے وہ بھی filter کے ذریعے جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے the particles present in water cannot pass through the pores of the filter جو particles ہوتے ہیں شامل پانی میں وہ نہیں گزر سکتے جو سراخ ہوتے ہیں filter کے and we get clean water ہمیں صاف پانی ملتا ہے the process by which the particles present in water get separated by a filter is called filtration کہ ایسا عمل جس کے ذریعے جو ذرات ہیں موجود پانی میں ان کو الگ کیا جاتا ہے filter کے ذریعے اس کو ہم filtration کہتے ہیں جیسے یہاں پہ جو process of filtration دکھایا جا رہا ہے کہ یہ funnel ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ filter paper اس کے اندر یہاں پہ لگاوا ہے ٹھیک ہے اور یہ flesh اور یہاں پہ water obtained یہاں پہ جو پانی ہمیں حاصل ہوا اس سے گزر کے اس میں جتنے بھی particles تھے وہ اوپر رہ گئے اور صاف پانی اس میں آ گیا دیکھیں کیاں پہ جویدگی جویدگی موسیقی فوق tle